اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل اور کیسے آپ سبھی دعا کرتے ہیں آپ سبھی خوش رہیں آباد رہیں الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں اور یہ ہے شب برات والا فلوگ مللب نائٹ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا مغرب سے اور یہاں پہ دیکھئے میرے گھر کے پاس جو مزید وقت تھی پیج لگ رہی گی تو میں نے تھوڑا سا اس کو شوٹ کر لیا تھا ابھی میں کچین میں جاؤں گی اور بناوں گی سہری اور دینر کو ایک ساتھ بنا دوں گی تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں نے ککر میں آئل دال دیا ہے سیمپل سے میں زیرا رائس بناوں گی ایک دم سیمپل سے بغیر جنجر کرلک پیسٹ کے تھوڑا سا کھڑا مسالہ دال کے خوشکا ٹائپ بنا دوں گی اور یہاں پر میں نے پیاس دال دی اور دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا ہلا دیا ہے اور پٹا کٹ سے بننے والی ریسیپی بھی بنا رہی تھی ایک تو سکنڈ والا یہ ہے کہ ہلکا پلکا بنا رہی تھی کیا ہوتا ہے نا سہری میں بہت ہیوی کھانے کو من نہیں کرتا رات میں اٹھ کے کھانے کو تو من نہیں کرتا پر یہ تو سنت ہے ہمیں سہری کرنی ہے بس اور رات چالنا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں فل لائٹ جانے کی انشاءاللہ سوچ رہی ہوں تو دیکھتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے لال میچ حلدی نمک اس میں ڈال کر اچھے سے مکس کر دیا ہے اس مسالے میں میں نے پیاس نماتر وغیرہ پیس کر ڈالا ہے اور بہت ہی امی پن کر ریڈی واتا فٹا فٹ سے جو بھی ہم بناتے ہیں جب بھی بناتے ہیں بہت اچھا بنتا ہے بہت ہی امی بنتا ہے وہی جو فرصت والی چیزیں ہم بناتے ہیں وہ اتنا خاص میں بنتا ہے بھی میں اینڈ میں اس میں دا رہی ہوں گرم مسالہ تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور پچھلے والا جو میں نے بلوک دادا تھا پتہ نہیں لوگوں نے دیکھا یا کچھ تھوڑا بلوک سے ریلیٹیڈ اگر مجھے کمنٹ ملتے تو مجھے بہت اچھا لگتا بر تھوڑے لوگوں نے دیکھا ہے بہت ہی اچھے کمنٹ بھی کیے ہیں اور تھوڑے لوگوں نے بس کمنٹ کیے ہیں اور جو بھی ہیں فل واج کیجئے گا پلیز اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ چنو کا سالن سمپل بنایا تھا بہت سمپل اور زیادہ ٹائنگ نہ لگے اس لئے میں نے چنو کو ہی چنا تھا اس کو گلالیا تھا پہلے اور اُبال دیا تھا کوکر میں اور یہاں پر میری ہو گئی ہے نماز سٹارٹ میں نے مغرب تو پڑھ لی تھی کوکنگ سے پہلے اور یہاں پر میں اشاں کے لئے رک گئی ہوں اور اشاں کی نماز میں نے پوری پڑھ لی اور سلاتل جو ہماری نماز پہلے قضائے عمر میں جو بھی ہمارے نماز قضاء ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے پڑھ لیا اور تجبیات تلاوت اور منزل میں نے پڑھی تھی رات میں اور بہت اچھا لگ رہا تھا بس کچھ الگ الگ جو پڑھنے کی چیزی رہتی ہیں وہ بھی میں نے پڑھ لی اور ایسی راتوں کا تو انتظار رہتا ہے کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے ایسی راتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک پریشتہ ہمیں اس رات میں بولتے رہتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کوئی ہے روزی مانگنے والا کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا کوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھے روزہ رکھے اور اس شب برات والے دین ہمارے فیصلے ہوتے ہیں ہماری روزی کے ہمارے کون جیے گا کون مرے گا ہر چیز کا اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں تو اچھا یہ ہے کہ ہم روزے کے حالت میں رہے وضو کے حالت میں رہے نماز کے حالت میں رہے اور یہاں پر دیکھئے میں نے آپ کو ٹائم دکھا دیا ون اینڈ ہاف منلپ تیڑ کچھ بچ گئے تھے بٹ اس کے بعد میں بھی میں بہت جاگی تھی پل نائٹ تھوڑی سی میری آنکھ لگ گئی تھی دس فن رامنٹ کے لیے زائی نماز پر ہی لیکن پھر میں جاگی تو دیکھا کہ سہری کا وقت ہونے والا تھا تو میرے حبی اور میں اور میری مدر اندہ نے روزہ رکھا تھا تو میں نے ہم سب کے لئے سہری بنائی مطلب سارہن وغیرہ تو تھا ہی میں نے روٹی بنا لی اس کے آگے کچھ بھی شیوٹ نہیں کر پائی کیونکہ سہری میں وغیرہ مشکل ہو گئی تو یہ ہے افتاری کا تھوڑا سا میں نے شیوٹ کر لیا تھا تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے لیتی ہوں انشاءاللہ اگلی فلوک میں پھر ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی thank you so much